جی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین جب کلاکار اس دنیا سے جاتا ہے تو جو خلا پیدا ہوتا ہے وہ خلا شاید ہی کبھی پورا ہو ایس بی جان بھی ایک بہت بڑے مشہور کلاکار تھے ان کی گلوکاری یقین جانیے گا کہ پورے ہند میں بھی بہت مشہور تھی صرف یہ پاکستان کے اندر مشہور نہیں تھی اور ہند اور ان کے بارے میں ذلفکار علی بھٹو بڑی ایک عظیم تاریخ ہے جو لوگ جانتے ہیں پڑھتے ہیں تاریخ کو وہ ضرور جانتے ہوں گے آج وہی ذکر رہے گا ناظرین اہلے خانہ کے مطابع کو کائی روز سے علیل تھے ہفتے کی شام پانچ بجے نیجی اسپطال میں ایس بی جان انتقال کر گئے ایس بی جان بس مندگان میں ایک بیٹی اور چار بیٹے چھوڑے ہیں ان کی آخری رسومات ناروے میری عیش پذیر ان کے سہبزادے گیلن جون کی پیر کے روز کراچی آمن متوقع ہے جبکہ کلیڈا میں ان کے سہبزادے روپن جون وہ بھی تشریف لائیں گے جبکہ اسٹریلیا سے جو ان کے تیسرے بیٹے ہیں ڈالن جون کی آمن رہی ہو سکے گی یاد رہے 1969 میں ریلیز ہونے والی فلم سویرہ میں شامل گانے تو جو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے نے انہیں شورت کی بلندی اوپر پہنچایا یہ گانا فیاض ہاشمی نے لکھا تھا اور اس کے مسیقار ماسٹر منظور تھے مسیقی کی دنیا میں بیش بہا خدمات سر انجان دینے والے اس بی جان کو 2011 میں حکومت پاکستان کی جانب سے پرائیڈ آف پرفارمسی وارڈ ملا تھا اس بی جان کا ایک قومی نغمہ بھی بڑا متاثر کندا انہوں نے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ ایک تقریب میں ذلفکان علی بھٹو نے جب اس قومی نغمے کے بولزو نے تو مجھے اپنے قریب بلا کر گانے کو کہا تھا یہ موقع میرے لئے ایک احزاز سے کم نہیں تھا ناظرین ہماری اس ویڈیو کے بارے میں ایک کومنٹ ضرور دیجئے گا ملتے ایک بریک کے بعد stay with us